اور پشاور کا رکھ کرتے ہیں جہاں پر پشاور ہائی کورٹ کے باہر اکشے میں دھماکے میں پولیس ایلکار سمیت گیارہ افراد زخمی ہو گئے ہیں دھماکے میں چار سے پانچ کلو گرام بارودی مواد استعمال کیا گیا قریبی گاریوں کو بھی نقصان پہنچا ہے پولیس کے مطابق بارودی مواد رکھا گیا اور دھماکے میں چار سے پانچ کلو گرام تک بارودی مواد استعمال ہوا اہم شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے دوسری جانب ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ دھماکے کے زخمیوں کو طبیعی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں ایک زخمی کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے اینی شاہدین کے مطابق دھماکہ زوردار تھا دھماکے کے بعد پولیس کے عالی حکام موقع پر پہنچ گئے سی سی پیوں کے مطابق دھماکہ بارہ بچ کر پانچ منٹ پر ہوا دھماکے کی سی سی ٹی ویڈیو بھی منظر ایام پر آ گئی ہے ویڈیو میں پشاور ہائی کورٹ کے باہر رکشے میں دھماکہ ہوتے دیکھا جا سکتا ہے دھماکہ ہوتے ہی رکشے کو آگ لگ جاتی ہے یہ جو ہے جی یہ بارہ بچ کر پانچ منٹ پر رکشہ جا رہا تھا یہاں پہ ہائی کورٹ کے سامنے تو اس میں بلاسٹ ہوئے اور اس میں کل گیارہ لوگ جو ہیں وہ زفنی ہوئے اور ان میں سے ایک چھوٹے زیادہ ہیں باقیوں دس لوگ ہیں لر ایچ میں ہیں انڈر ٹریٹمنٹ ہیں اور وہ سٹیبل ہیں